موسیقی پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں 89,632 ایم اجنسی کالز موصول ہوئیں 6470 کالز پر بروقت ریسپونٹ کیا گیا جبکہ 65,713 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافیک آوارین کی خلاف ورزی پر 4,110 ایلیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پٹروننگ افسران نے کیمرو کی مدد سے 696 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی سی آئی اے پولیس اور میاں والی تھانا کندیاں پولیس کی مشترکہ کاروائی 25 جواری گرفتار 88 کروڑ روپے مالیت کا جوا پکڑ لیا آئی جی پنجاب ڈوکٹر اسمان انور نے پولیس کونسٹیبلری شہدہ کی فیملیز کی فلاق کے لیے مختلف یونٹس اور ازلاق کے لیے 85 لاکھ روپے کی رقم جاری کر دی سپیشل پروٹیکشن یونٹ ٹیلی کمیونکیشن انویسٹیگیشن پنجاب کو 10 لاکھ سپیشل برانچ سی ٹی ڈی کو 5 لاکھ راجنپور ننکانہ پاکبطن لائیا چنیوٹ حافظہ بات اور لودرہ کے ازلاق کو 5 لاکھ روپے فیقس دیے گئے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ویلفیر پروجیکٹس نہ رکھنے والے ازلاق یونٹس کو پولیس انڈورومنٹ فنڈ سے ہر ماہ رکم دی جاتی ہے یہ رکم پولیس کونسٹیبلری اور شہدہ کے اہل خانہ کی ویلفیر بچوں کے سکولرشپس پر خرچ کی جا رہی ہے پنجاب پولیس اپنے ویلفیر ذرائع سے تمام ازلا اور فیڈ فارمیشنز کو ماونت فراہم کر رہی ہے محکمہ محوسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے اس خصوصی ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 155 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 97 پنجاب یونیورسٹی تیتیس اور سیف سٹی سٹیز اتھارٹی میں بانوے ریکارڈ کیا گیا بلاشوبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو سب واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے موریز بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کھوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ کھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور اختیارات کی غلط استعمال اور شہری سے تاوان لینے پر رشید گجر نامی سابقہ اے ایس آئی کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا رشید گجر سابقہ اے ایس آئی نے شہری کو خود ساختہ الزام میں حوالات میں بند کیا جس سے پنتالیس لاکھ روپے تاوان کی صورت میں وصول کیے شہری کی درخواست پر معاملے کی انکوائری کروائی گئی انکوائری رپورٹ میں رشید گجر کے خلاف پنتالیس لاکھ روپے تاوان لینا ثابت ہوا جس بنا پر تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودہ میں مقدمہ درج کیا گیا اور محکمانہ کاروائی کے نتیجے میں رشید گجر کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا سیائی اے پولیس اور میاں والی تھانہ کندیا پولیس نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے پچیس جواریوں کو گرفتار کر لیا داو پر لگی رقم ایک لاکھ سولہ ہزار تین سو نوے روپے چھالیس موٹر سائیکلز ایک ویگو ڈالا ایک کار ایک کیری ڈبا بائس موبائل فونس اور چار اصیل مرخ کل مالیت اڑھائی کروڑ روپے اور نجائز اسلحہ بھی برامت کر لیا ڈی پیو میاں والی متیولہ خان کی خصوصی ہدایت پر سماج دشمن اناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے سیائی اے پولیس اور تھانہ کندیا پولیس نے مخبر کی اطلاع پر کندیا میں مرغوں کی لڑائی پر جوا کھلنے والوں پر ریڈ کر کے پچیس جواریوں کو گرفتار کیا تمام حراست میں لے کے ملزمان اور فرار ملزمان پر تھانہ کندیا میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ڈی پیو میاں والی متیولہ خان نے اس کاروائی پر سیائی اے اور پولیس ٹیم کو شاباش دی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا بیجز